تو اناج کے بھندار کی خبر کے بعد اناج کی کمی اور بھکمری سے جوڑی خبر بھکمری دور کرنے کے نام پر سرکار سال میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن جانے یہ خرچ کس پر کیا جاتا ہے کیونکہ گھار چلہ جیسے علاقوں میں بچے بھوک کی وجہ سے بیڈول ہوتے جا رہے ہیں یہ بچے گریبی اور بھوک کے مارے ہیں کموشن نے شریر کو بیڈول بنانا لہا ہے لگتار خالی رہنے کی وجہ سے ان بچوں کا پیٹ نکل آیا ہے اب گاؤں کے پڑے اپنے ڈھنگ سے ان کا علاج کر رہے ہیں اور علاج ایسا کہ سن کر سہرن پیدا ہوتی ہے بچوں کے پیٹ لوہے سے داگے جاتے ہیں تاکہ زخم بنے اور جڑی بوٹیوں کی مدد سے اسے ٹھیک کیا جائے یہ باملہ جھارکھڑ کے پولوی سنگھ بھوم جلے کے مرگی ٹانٹ گاؤں رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو بچہ علاج کے دوران زیادہ روتا چھیکتا ہے اس کے پیٹ کے کیڑے قائدے سے مرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کئی معاملوں میں کیڑوں کی جہاں بچے ہی مر جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچے کالازار ملیریا یا ایسی ہی کسی بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں جنہیں وقت پر علاج کے لیے لائے جائے تو یہ ٹھیک ہو جائیں لیکن یہ غریب آدیواسی کہاں لے جائیں سب سے قریب کا سرکاری ہیل سینٹر بھی 35 کلومیٹر دور ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیم حکیموں کے اور ایک پرانے اندشواس کے بھروسے چھوڑ دیے جاتے ہیں آدیواسیوں کے اس گاؤں تک نہ ڈاکٹر آتا ہے نہ آس پاس کوئی اسپتال ہے ایک سکول ہے جہاں پتہ نہیں پڑھائی ہوتی بھی ہے یا نہیں جینے کی باقی بنیادی ضرورتوں کی بات کون کہے کبھی کبھی چناؤوی وادے کرتے نیتا آتے ہیں ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں موسیقی ایسے میں ان بیمار بچوں کے ساتھ یہی سموک ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے اسی سے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھول جاتے ہیں کہ کب انہیں داغا گیا لیکن ان کا داغ بنا رہتا ہے ان کی تکلیف بنی رہتی ہے چاہے تو اس اندرشواس کو یا آدیواسیوں کو کوس لے یہ سب سے آسان کام ہے لیکن کہیں زیادہ ضروری یہ سمجھنا ہے کہ دراصل یہ بھوک اور غریبی کمار ہے جو یہ بچے اور انہیں جلالے والے دونوں جھیل رہے ہیں ایک پورا سماج جیسے اپنی جلن اپنے داغ کو لے کر جی رہا ہے اور اس تک پہنچنے کی کسی کو فکر نہیں گھارٹ شیلا سے رندھیر کمار کی ریپورٹ ڈی ٹی ٹی انڈیا تُو بار.کم